جلہ بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے مسجد نوی میں ذرا انچی انچی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو محبت آئی کہا جلہ بیب علیہ تتزوج شادی نہیں کرنی شادی کا نام سن کے جلہ بیب کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کون ہے جس کا دل نہ چاہے لیکن غلاموں کا ایک غلام علاقے سے آیا روم کے علاقے سے یا حبشہ کے علاقے سے سیاہ رنگ ہے گھر بھی نہیں مکان بھی نہیں دکان بھی نہیں کاروبار بھی نہیں موٹے موٹے ہونٹ ہے میرے جیسے جلہ بیب کو زندگی میں کون اپنی بیٹی کا نکہ دے گا جلہ بیب اگر کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر تلیلی تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں جی اللہ کے نبی صدر فرمائے کافلا صحابی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے دروازے پر جا کر کہنا نبی علیہ السلام نے بیٹا ہے اور تمہاری بیٹی کے نکہ کے لیے مجھے بیجا ہے جلہ بھی خوش ہوئے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے جلدی سے گئے دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے صحابی آئے انصار کے آدمی کہیں لگے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے احلا سلام مرحبا جی آیا فرمائیے پیغمبر علیہ السلام کا کیا پیغام ہے فرمایا نبی علیہ السلام آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں فرمایا نہیں میرے لیے مانگ رہے ہیں جیسے ہی یہ دیکھا خاموش ہو گئے حدیث کے الفاظ ہے کانت من احسن ناس ان کی بیٹی مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور جس کے لیے رشتہ کا انتخاب ہوا خاموش ہو گئے کچھ جواب نہیں دیا اور اندر جا کر پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگیں کریں تو کیا کریں کہیں تو کیا کہیں جواب دے تو کیسے دیں ہماری بیٹی نازو نعمت میں پلنے والی اور اس کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے یہ تو خوبصورتی میں اپنے اروج پر اور انتہا پر اور اس کا تو جوڑ بھی نہیں ہے ہمارا قبیلہ کیا کہے گا برادری کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے تانے کیسے دیں گے اور ہمارا وہ جگر کا ٹکرا اور ہمارے دل کا پھول وہ کیسے زنگی بسر کرے گا کیسے ایک جواب دیں ابھی یہ سوچو بچار میں لگے ہیں تو قریب سے آنے والی آگئی کہا میرے بابا کس لیے فکر مند ہو کہا بیٹا ہماری تو گزر گئی تو کیسے گزارا کرے گی ہاں ہاں پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام آیا اور تو کیسے گزارا کرے گی قابعہ کے رب کی قسم حدیث صحیح مسند احمد کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سارا واقعہ بھی بعد میں بیان ہوا کہ فرمایا اس بیٹی نے کہا ابو جان بات تو آپ کی ٹھیک ہے میری بھی حسن اور میری بھی تمنایں اور میری بھی خواہش تو یہی تھی کہ میرا خوان بھی خوبصورت ترین ہو میں بھی یہ چاہتی تھی کہ میرے سامنے نوکرانیاں کام کریں میں بھی چاہتی تھی کہ میں ملکہ اور شہزادی بن کر رہوں لیکن آتا ردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب گھر میں آیا ہوا پیغمبر کا حکم واپس لوٹا دو گے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر اپنے آرام کی خاطر اپنے سکون کی خاطر اپنے قوم برادری کی خاطر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے پیغمبر کے حکم کا انکار کر دو گے ہاں ہاں ابو جان ساری باتیں سچ ہیں لوگ کہیں گے قبیلہ بولے گا برادری کہے گی میری نطافت میری ذرافت میری خوبصورتی تقاویٰ کرتی ہے اس کے ساتھ نکار نقید ہے لیکن پیغمبر کا حکم آتا ہے میں سب کچھ قربان کر کے نکار کے لیے خود تیار ہوتی جب بیٹی مان گئی والدین خوش ہو گئے نبی علیہ السلام کے کہنے پر استہ ہوا فرماتی ہیں وہی تھا وہ خانون وہی تھا وہ جلہ عبیب جس کے پاس گھر نہیں تھا وہی تھا وہ جلہ عبیب جس کے پاس کاروبار نہیں تھا وہی تھی میں جو ڈر رہی تھی لیکن اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننے کا صلح یہ دیا ابھی چند سال گزرے تھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے جو سخی مدینہ کے سخی تھے ان میں سے ایک میرے خانون کا نام تھا اور جو مدینہ میں سب سے زیادہ حسن و جمال اور خوبصورتی اور پر سکون زندگی گزارنے والی تھی وہ میں عورت تھی اور لوگ میرے اوپر رشک کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے آپ کی محبت کی خاطر قوم کو نہیں دیکھا برادری کو نہیں دیکھا اپنی بیٹی کے نین نقش نہیں دیکھا اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا اس کے آرام کو نہیں دیکھا اس کے سکون کو نہیں دیکھا ساری باتیں ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف رکھ کے اس پر عمل کر دیا آج کون ہے جو اپنے بچوں کی شادیاں اسلام کے مطابق کرے آج کون ہے جو اپنے بیٹوں کے نقروں کی پرواہ نہ کرے آج کون ہے جو اپنی اولاد کے حسن کی پرواہ نہ کرے آج کون ہے جو اپنی اولاد کو پیغمبر علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور آج کون ہے جو اپنے حسن کو اس عورت کے اندر بھی دھرکنے والا دل تھا ذہن میں سوچے تھی دماغ کے اندر بڑے بڑے سپنے ہوں گے خوبصورتی کی بادشاہ وہ عورت جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہوگی لیکن ساری چیزوں کو بلا کر صرف ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کیا اور وہ حکم کس کا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم